بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب ہم یہ اگزیمپل نمبر 1 کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے اس دیفنیٹ انٹیگرل کو ایویلیویٹ کرنا ہے لیکن بائی دیفنیشن اور بائی دیفنیشن اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے ریمان سم کی بات کی اور اس سے جو ہے وہ دیفنیٹ انٹیگرل یہ ہم نے پروف کیا کیا پروف کیا تھا کہ a to b f of x dx یہ انٹیگرل کس کے ایکل ہوتا ہے limit p norm approaches to zero اگر یہ limit exist کرتی ہے تو جتنی limit اس کا انصر آتی ہے وہ بسیکلی کیا ہے definite derivative ہے اب اس کی value ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھو بسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے وہی procedure جو کہ پہلی ویڈیو کے اندر میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں define کیا کہ سب سے پہلے ہم partition کریں گے جو given limit of integration ہے a سے b جو interval ہے اس کی کیا کریں گے ہم partition کریں گے اور partition بھی equal کریں گے اور equal partition کے لیے del xr ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا b minus a over n یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی جو partition ہے وہ n intervals کے اندر n sub intervals کے اندر جو ہے وہ partition کر رہے ہیں تو b minus a upper limit minus lower limit divided by n یہ ہمارے پاس جو ہے وہ del xr آ رہے گا اور یہ تمام values ہم equal intervals لے رہے ہیں یعنی کہ partition جو ہے وہ unequal نہیں ہے بلکہ partition جو ہے وہ کیا ہے equal ہے تو سب سے پہلا کام وہی ہے کہ ہم اب ہمارے پاس interval کیا ہے اگر آپ یہاں پہ comparison کرو کہ a to b f of x dx وہ ہمیں کیا given ہے zero to three two x minus one into dx given ہے تو یہاں سے آپ comparison کرو تو f of x آپ کے پاس ہے two x minus one a zero کے equal ہے اور b جو ہے وہ three کے equal ہے تو اس طرح zero سے لے کے three آپ کا یہ interval بنتا ہے جس کی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے sub devian کرنی ہے partition کرنی ہے تو ہم اس کی partition کو consider کرتے ہیں اب we consider the partition we consider the partition p کیونکہ جب ہم s f p کی بات کرتے ہیں تو اس میں partition جو ہے وہ defined ہے تو ہم نے partition کرنی ہے کس کی zero سے لے کے three کی کتنے sub intervals کے اندر n sub intervals کے اندر into into sub into n sub intervals of equal length of equal length اور length جو ہے وہ اس فارمولے کے مطابق آجے گی وہ کیا ہے b minus a over n یعنی کہ three minus zero over n یہ کس کی equal آجے گا three over n کی equal آجے گا اس کا مطلب ہر نمبر کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کرتے جائیں گے اس کی جو value ہے یہ change کرتے جائیں گے r1 کے لیے بھی یہی ہے two کے لیے بھی یہی ہے اور r کی value n کے لیے بھی ہمارے پاس length جو ہے وہ کیا ہوگی three over n ہی ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب p کے اندر جو points آئیں گے partition کے اندر پہلا اگر zero ہے تو اس میں three by n کو add کر لیں تو وہ three by n آجے گا اس میں پھر three by n کو add کریں تو وہ کیا بن جائے گا وہ six by n آجے گا ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے وہ اس کے اندر اسی طرح جو ہے وہ add کرتے جائیں تو nine by n آئے گا so on last میں ہمارے پاس اگر آپ اس چیز کو جو ہے اس کو generalize کریں تو اب یہ دیکھیں اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں three کو three into one لکھ سکتا ہوں اس کو three into two لکھ سکتا ہوں اس کو three into three لکھ سکتا ہوں تو last میں ہمارے پاس جو ہے وہ three n over n آئے گا ویسے بھی دیکھیں n n سے cancel ہو کے وہی three آجاتا ہے n n سے cancel ہو کے وہی کیا آجے گا three ہی آجے گا تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ points آجیں گے اس سے students intervals اگر آپ لکھیں تو zero سے لے کے three by n three by n سے لے کے six by n six by n سے لے کے nine by n and so on یہ three n minus one over n سے لے کے three n over n جو کہ three کے equal ہی آجاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگئے students اس کے sub intervals آگئے پھر میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ ہم cr کوئی بھی point لیں گے ان sub intervals کا left number لیں گے یا right number لیں گے the number cr is any element the number cr is the any یہ ہمارے پاس جو number ہے یہ کیا ہے is the any element of earth is any element of earth sub interval یعنی xr minus 1 سے xr اور اس میں سارے آ جاتے ہیں کیونکہ students جب ہم r کی value put کرتے ہیں r ہمارے پاس 1 2 3 up to n ہے تو اس کا مطلب یہ sub interval ہے first sub interval بھی آئے second b third b fourth b and so on تو ہم write number consider کر لیتے ہیں we take the right end point we take the right end point xr is equal to cr xr is equal to cr اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ r کس کے equal ہے 1 2 3 up to n ہے اس کا مطلب x1 c1 کے equal x2 c2 equal add so on یہ چیز جو ہے وہ جا رہی ہے جہاں پہ x1 x2 x3 ہوں گے تو وہ ہاں پہ ہم جا ہے وہ c1 c2 c3 کی value کو replace کریں گے اب ہم آتے ہیں remand sum کی طرف s f p ہم نے basically کیا لکھنا تھا s f p لکھنا ہے کیا لکھنا چاہتے ہیں remand sum جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس students کیا آجے گا s f p اس کو ہم نے کیا لکھا تھا sigma r is equal to one to n del x r f of c r لکھا تھا remand sum کو وہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی اب اگر آپ اس کو open کر لکھیں اس کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں open کر لکھیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آتا ہے یعنی s f p اس کو open کر رہا r کی جگہ پہ one value put کر نہیں ہے پھر two پھر three and so on تو یہ of c two del x three f of c three plus so on یہ اس طرح ہمارے پاس value چلتی جائے گی last میں n کے لیے del x n f of c n آجے گا f of c n آجے گا اب c one ہماری یہ ساری right values ہیں یہ c one ہے c two ہے c three ہے ٹھیک ہے تو یہ جو del x one ہے ہم نے یہ بات کی ہے کہ del x وہ کس کے equal تھا وہ تمام کے لیے یہ ہی تھا تمام values کے لیے یعنی r is equal to one two three up to n کے لیے 3 by n ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی f of c one یہ پہ جو میں نے بٹایا ہے students ہمارے پاس f of c one جو ہے اب c one کی جگہ پہ میں کیا replace کرتا ہوں یہ right values اس کے لیے جو ہے f of three by n آجے گا یہ آئے گا f of six by n آئے گا یہ آئے گا f of nine by n آئے گا پلاس so on یہ f of three n by n آئے گا ٹھیک ہے جی right جو element ہے وہ ہم نے consider کر لیے اب ہم proper یہ value find کرتے n common ہے 3 over n اگر میں common لے لوں تو باقی کیا بچتا ہے f of three over n plus f of six over n plus f of nine over n plus so on f of three n over n یہ آتا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے ان functions کی value اب function ہمارے پاس کس کے equal ہے یہ f of x given f of x is equal to 2 x minus 1 ہے اب مجھے اگر x کی value find f of three over n تو جہاں پہ x ہے اس کی جگہ پہ میں 3 over n کو replace کر دوں گا اسی طرح replacement جو ہے وہ چلتی جائے گی تو یہ 3 over n یہ کہ آئے گا 2 3 by minus 1 plus so on یہ 2 3 n by n اور minus 1 آئے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر جو values ہیں ان کو replace کر دیا اب یہ کیا بنا this is equal to 3 by n اچھا اب میں ان کو اگر separate لکھوں تو 2 into 3 by n plus 2 into 6 by n plus 2 into 9 by n plus so on 2 into 3 n by n پھر minus 1 minus 1 minus 1 so on minus 1 اور یہ n times ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھو تو کیا کامل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے 2 کو کامل لے لیتے ہیں 2 کو کامل لیں تو یہ کیا بنتا ہے 3 by n plus 6 by n plus 9 by n plus so on plus 3 n by n آجے گا اور یہ n times add ہو رہے ہیں تو یہ n ہی آجے گا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید 3 over n جو ہے اس کے اندر کیا ہے common ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں common لے لیتے ہیں بسیکل ہم سمپلیفکیشن اس کی کر رہے ہیں s f p کی تاکہ سمپلیفائیڈ فارم میں آئے پھر اس کی ہم نے کیا کرنی ہے limit لینی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹیگرل بن جائے گا تو s f p s f p students اب ہمارے پاس کس کے equal آگیا ہے 3 by n 3 by n اور یہ 2 into 3 by n اس میں سے common لے لوں تو یہ آتا ہے 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n اور minus n یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فارمولا آپ لوگوں نے first year میں بھی prove کیا ہے کہ اس کی value جو ہے وہ کس کے اقل ہوتی ہے 3 over n یہ 3 2 6 6 by n اور یہ آتا ہے n into n plus 1 divided by 2 minus n this is equal to 3 over n اب n اس n سے cancel یہ اس 3 into n plus 1 minus n 3 into n plus 1 minus n اس کو مزید آپ simplify کریں تو یہ 3 over n یہ بنے گا ہمارے پاس کیا جائے گا 3 اور یہ n plus 1 اس کو آپ لکھ سکتے ہو 3 n plus 3 minus n مزید یہ 3 by n یا 2 n plus 3 اس کو n پہ divide کر دیں تو 3 into 2 n over n plus 3 over n یہ cancel یہ اس f پی آگیا اس کو کہتے ہیں remon sum جب ہم bad definition students solve 3 2 x minus 1 d x یہ کس کے equal ہے limit p norm approaches to zero ٹھیک ہے p norm approaches to zero جب p norm zero کو پروچ کرتا ہے تو کب پروچ کرے گا جب ہماری division infinity کو پروچ کرے گی ہم اس interval کو infinitely آئٹلی وہ کیا کریں اتنا کم کر دیں کہ n infinity کو پروچ کرے تو f جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2x minus 1 ہے اور partition جو ہم نے define کی تھی یہ basically students کیا آگیا پین arm تو zero کو پروچ کرتا ہے n approaches to infinity یہ اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے تو اب اس میں بھی limit put کر دیں تو 2 plus 3 over infinity آئے گی 3 over infinity کس کے equal ہوتی ہے وہ zero کے equal ہوتا ہے تو یہ کیا بنے گا 6 کے equal that is equal to 6 اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا integral جو ہے 6 کے equal اور یہ ہم نے کیسے find کیا ہے by definition direct تو سے 3 upper limit اور یہ upper limit put کریں تو 3 square minus 3 اور minus 0 آجے گا 9 minus 3 that is equal to 6 اس کا مطلب ہمارے جو answer ہے وہ بھی کیا ہے تو یہ تھی سٹوڈنٹ سا ہمارے پاس example number 1 chapter number 5 جس کے اندر ہم بیر definition جو ہے وہ integral find کیا ہے اس کے بعد ہم example number 2 کو discuss کریں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ